تو ہیلو گائز نام رمجی مائی نیو ایج آر بی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر بی گیمنگ چینل تو دوستو آج کی سمکھیلنے آگئے ہیں پلینٹ کرافٹر گیم پلے پچھلے اپیسوڈ میں آپ دیکھی چکے کہ ہم نے اس ڈور کو کھول دیا ہے گائز اور اس کے اندر ہمیں دو لیٹر ملے جس کو ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد ان کی کہانی ہمیں پتہ چلی کہ وہ لوگ یہاں پر کیسے رہ رہے تھے اور اندر ایک ہمیں سپ ملی ہے گائز اس سپ کے جریعے ساید ہم باہر وارڈن جو کی ہے وہ وارڈن کی اور بھی یہاں پر اس ایریے میں دور دور تک فیلی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں اور بھی جنگہ ہے تو اس کے لیے مجھے نا اب ایک سیٹلائٹ چھوڑنی پڑھے گی دیکھئے اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو یہاں پر ایک سیٹلائٹ تھی میپ کی جو لاسٹ والی جو ہے اس کو ساید میں بنا سکتا ہوں کیونکہ اس کے لیے لگنے والی تھی سپر الائر روڈ اور وہ اب ہمیں مل چکی ہے تو ساید میں اب یہ روکیٹ جو ہے نا یہ میں بنا سکتا ہ روکیٹ تو میپ کی جو انفرمیشن ہے وہ ہمیں یہ دے گا ساید یہ اور یہ وغیرہ اور ہر چیز کی انفرمیشن دے گا مجھے ایسا کچھ لگ رہا ہے تو اس کو بناتے ہیں اور چھوڑتے ہیں سپیس میں دیکھتے ہیں کیا ہم اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے کیا انفرمیشن یہ دے گا ہمیں تو چلیے جلدی سے شروع کرتا ہوں آج کا گیمپلے اور بناتے ہیں پہلے ایک روکیٹ میپنگ کے لیے جو اس چیز روکیٹ کے لیے لگے گی وہ ساری چیز میں نے یہا پہ بنا لی ہے اور اب ہم چلتے ہیں روکیٹ کے طرف اور اس کو بائیس سپیس کے اندر بھیجتے ہیں تو چلیے جلدی سے اس کو بناتے ہیں اور بھیجتے ہیں سپیس میں اور دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کیا میپ کی انفرمیشن ملتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے بنا لیا ہے بلکل ایک دم سیٹلائٹ بھارک بن کے تیار ہے اور اس کو ہم لونج کر دیتے ہیں اب تو یہ اوپر جائے گی اور اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے ہماری ڈسپلے پہ جو میپنگ ڈسپلے ہے اس کے اوپر کیا دیکھنے کو ملے گا تو یہ فائنلی جا چکی ہے گائز اوپر تو یہاں پہ ہے میپنگ ڈسپلے تو اس سے بھائی کچھ تو فرق نہیں پڑا بھائی بٹ ادھر کچھ اچھا یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ میں نے دیکھئے اس والے الیمونیوم ایریا کے پاس میں میں نے ایک وہ لگائی ہوئی تھی مسین جو سیٹلائٹ مسین ہے وہ یہاں پہ لگائی ہوئی تھی دیکھئے میں جو بتاتا ہوں آپ کو میں نے کونسی مسین یہاں لگائی تھی یہ والی کر کے کیومیوکیشن انٹیناز میں نے یہاں پہ لگائے تھے تو اس کے جریعے یہ نکلا تھا سائد تو یہ مجھے اور بنانے پڑیں گے یہاں پر بھی تو چلیئے ایک بار اس کو بناتے ہیں گائز اور الیمونیوم لگنے والا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ایک بار ریڈی کر دیتے ہیں باہر باہر کا اس کو میں چھت پہ ریڈی کرنا چاہتا ہوں اس کو چھت پہ بنائیں گے دکھو ہم ٹوپ پہ آگئے ہیں اور اس کو یہاں پہ لاسٹ پہ آکے بلکل اس کو ہم نے یہاں پہ بنا دیا چلو ایک منٹوں اور چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ دکھو بھائی ہو گیا ہے دیکھو سارا چیز پتا چلنے لگا یہاں پہ دکھو یہاں پہ مجھے ملنے والے ہیں یہ چیز یہاں پہ ہے تو اب دیکھو پورا کا پورا مجھے اب یہ میپ کے اندر کھل کے آ چکا ہے کہ مجھے کونسی چیزیں کہاں ملیں گی دیکھ رہا ہے اب پہ تو اگر میں بھی میپ کو چھوٹا کرو تو یہ دیکھو سوپر علائے کی یہاں پہ ہے کیو تو یار یہ تو صحیح ہو گیا یار ہمارے لیے یہاں ٹائٹینیوم کی ہے یہاں یورینیوم کی ہے اور یہاں سلیکون کی ہے بھائی دیکھ رہے ہو اب تقریباً تقریباً ہمیں سب کچھ پتا ہو گیا ہے یہاں پہ ڈسپلے پہ کہ کون سی چیزیں ہمیں کہاں پہ ملنے والی ہیں تقریباً اب ان چیزوں کے مادیم سے ہم سمان کو زیادہ اکھٹا کر پائیں گے اور ادھر بھی دیکھو اور بھی چیزیں ہیں یہاں پہ کچھ کھلی ہوئی جو ہمیں ادھر دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ یہاں پہ یورینیوم ہے یہاں پہ آئرن ہے زیادہ اور یہ وہ جنگہ ہے جہاں پہ میں نے اپنا سیٹلائٹ جو ہے چھوڑ رکھا یہ دیکھو یہ والا جو اچسا یہاں پہ میں نے ساید اپنا سیٹلائٹ رکھا ہوا ہے میرا جو دوسرا بیس ہے بیس بھی یہ دکھا رہا ہے بھائی کہ ہم نے بیس کہاں کہاں بنا رکھے ہیں ایسایڈ ایلمونیوم ہے ایدھر ایریڈیوم کی کیو ہے اور ایدھر یہ ہے تو ٹھیک ہے اب ہمیں کچھ ملاک کل ملاک کے ساری بات یہ ہے کہ اب کچھ کچھ چیزیں ہمارے سامنے صاف ہو چکی ہے کہ ہمیں کونسی چیز کہاں چاہیے مجھے چاہیے یورینیوم والی کیو تو یورینیوم مجھے اکھٹا کر کے لانا زیادہ تو یہاں پر اور سپر الائکیوی کیو یہاں پہ ہے تو مجھے یہاں سے اس والے پوزشن میں ہی جانا ہے رکھو ایک منٹ میں وہ چیکنگ کر لیتا ہوں اس سے پہلے مجھے تھوڑا آکسیجن چاہیے یار آکسیجن کے لیے کو بیٹ چاہیے ایک اور بلوپینٹ کھل چکا ہے ایک میسیز آیا ہے میرے کو لگ رہا ہے مجھے میرے پاس ایک میسیز آیا ہے ٹھیک ہے گائز میسیز کو ایک بار چیک کر لیا جب میسیز کا تو میں نے کچھ بنایا نہیں ہے یہاں پہ چلو میسیز والا بھی بنانا پڑے گا کیونکہ ہمیں میسیز بھی ریڈ کرنے پڑے گے تو یہ میسیز والا اس کے لیے لگے گا آئرن دو سلیکون اور ایک میگنیشیم تو اس کو بھی بنا دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ میسیز والا بھی ہم نے یہاں پہ بنا دیا ہے گائز تو گائز اب یہ کہہ رہا ہے کہ یوز کریے جو اور ایکشی ریکٹر ہم نے لگا رہا کہے ہیں ان کو الگ الگ جنگے پہ سپیس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اب ہمارے پر میک پہ لوکیشن کھل چکی ہے تو یہ ہیلپ کرے گا جو روکٹ ہم نے چھوڑا ہے اوپر جنریشن کو بوسٹ کرنے کے لیے تو گائز یہی یہ بتا رہا ہے تو اب ہمیں نا الگ الگ جو ایریے جو میک پہ یہ کھولے ہیں نا بھائی جہاں جائیں جو جو چیز دکھا رہا ہے وہاں پہ جا کے ہمیں اپنی نا یہ اوریو ایکشیٹر لگانے پڑیں گے جس سے کہ ہمیں سمان زیادہ ملے اور یہ ایکشیٹر کو میں ساتھ لے کے جانے والا ہوں بنا کے یہ والا ہے یہاں پہ اس کا جو سمان لگے گا وہ میں ساتھ لے کے جانے والا ہوں اب ایک بات میپ پہ دیکھ رہتا ہوں کہ مجھے کس سیڈ میں جانا ہے اور کہاں پہ ہے جو چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے پہلے تو دیکھو ایریڈیم سامنی تھا اور جو یہ سیپ ہے اس کے جسٹ پیچھے کی سیڈ میں یہاں پہ ایریڈیم کی کیو ہے جو یہ سامنے ایریڈیم پڑا ہوا ہے جسٹس کے بیک سائیڈ میں وہ خدان نکلے گی تو وہیں پہ میں جانے والا ہوں تو ملتا ہوں آپ کو وہیں پہنچ کر یہ تو بھائی گائز ہم کہیں اور پہ آگئے ہیں دیکھو کوئی نئی جنگہ پہ آگیا ہوں یہاں پہ کیا ملنے والا ہے اوہ بھائی یہاں پہ دیکھو مجھے کچھ نیا سوان ملا گا کچھ کر کے یہاں پہ ملا ہے واو جو چیز ڈھونڈنے آیا تھا وہ تو نہیں ملی یہاں پہ کچھ اور ہی چیز مجھے مل گئی ہے یہ پورا دیکھو آئیس کا ہے بھائی آئیس ہی آئیس بنی ہوئی ہے یہاں پہ واو 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 گائز میں جس چیز کے لیے آیا تھا وہ تو نہیں ملی بٹ یہاں پہ کچھ اور مجھے مل گیا ہے بہترین دیکھو یہ والے قوارس ہمیں یہاں پہ مل گئے ہیں دیکھو چاروں طرف یہی قوارس پڑے ہوئے ہیں گائز یہاں پہ اس کے اندر وارننگ آکسیجن لیول گیا ٹھیک ہے فل ہو گیا اب میں ایک بار یہاں پہ رکھو یہ ایک بار یہ مسین یہاں پہ لگا کے دیکھوں کیا یہ یہاں پہ مجھے کون سا چیز دے گی آئیرن ہی دے رہی ہے یہ ٹھیک ہے بٹ یہ کیو ہے بٹ یہ اس کو یہاں پہ دینا چاہیے نا مجھے یہ چیز جو چیز میں یہاں پہ لگا رہے لہا ہوں بابو وہ مسین یہ چیز کیوں نہیں دے رہی ہے اس کے اندر کیا ملے گا چیز ملی ہے تو ہی ریڈیوم اگرہ تو یہاں پہ بھی مل گیا مجھے کچھ تو یہ سارا سمان میں نکالتا ہوں یہ نہیں چاہیے ہوں یہ ہی ریڈیوم دے دو باقی دو چیز میں بنا لوں گا ٹھیک ہے سلفر بھی نہیں چاہیے اس کو بھی اٹھاؤ دیکھ اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کیا میں مسین کو یہاں لگا کے دیکھوں یہاں پہ لگی نہیں رہی ہے بھائی یہ یہ اس ایڈیوم مسین نہیں لگ رہی ہے بھائی ہماری مسین نہیں لگ رہی ہے نکلو بھار نکلو یہ نئی کیا میں نے ڈھونڈ نکالی ہے بھائی دیکھ ایک اور بھائی ہم آئے تو صحیح تھے ایک کیا یہ بھی جا رکھی ہے یہاں پہ کیا آپ پتہ اس کے اندر ایڈیوم ہو ہاں یہ والی گرین گرین ہے دیکھو یہاں پہ ایڈیوم یہاں دیکھو صحیح آگیا میں کیا میں بتا رہا نا میں آپ کو دیکھو یہ ایڈیوم یہ ہے ایڈیوم کی کیا ییس 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 صحیح جنگہ پہ آئے ہیں بھائی اس کا ادھر کی سیڈ میں نکلنے کا رستہ دھوننا ہے کہ یہ کی سیڈ نکلتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک سیڈ نکلتی ہے اور اس کے اندر اگر میں مسین کو ڈال ہوں اب ایک وقت کو مسین ڈالنی پڑے گی پہلے تو اب میں کوئی مسین لگا کے دیکھنا چاہتا ہوں کیا مجھے یہاں پہ ہی ریڈیوم ملے گا نہیں تھوڑا اندر جانا پڑے گا یہاں ملنا چاہی ہے نا آئرن مل رہا ہے اپنی مسین یہاں کام کیوں نہیں کر رہی ہے دیکھو یہاں پہ آئرن ہی آ رہا ہے یا تب پھر مجھے یہاں سے آئرن ایسے نکال کے لے جانے پڑیں گے بار بار مجھے ایسا کچھ لگ رہا بھائی مجھے تو یہی لگ رہا کہ یہاں سے بار بار مجھے آنا پڑے گا اور آئرن وغیرہ یہاں سے نکال کے لے یہ یہ یوریڈیوم لے کال کے لے جانے پڑیں گے تو اپنے نکلتے ہیں پہلے باہر نکلتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہاں پہ کیو ہے اور یہاں پہ ایک کیو نہیں ہے بھائی دو تین کیو ہے یہاں پہ سیدھی سی بات ہے یہاں پہ ایک کیو نہیں ہے مجھے وہ لگتا ہے ایک سٹیکچر میں یہاں پہ دے دوں تو صحیح ہوں گا تو پہلے ایک سٹیکچر یہاں دیتے ہیں رکھو کیا وارنگ آگئی آکسیجن کی ٹھیک ہے لے لیا بھائی آکسیجن لے لیا بھائی دے تو دیا آئرن چاہیے آئرن 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 اللہ میرے پاس ہیتتا بھی آئرن نہیں ہے کیا یہ جنگہ پہ مجھے نا واپس سے آنا پڑے گا گائیس رکھو اپنے گھر چلتے پہلے میں نا تھوڑا سا سمان لے ہوں گا رکھو پہلے مجھے یا تو کوئی چیسٹ دیکھ چاہیے یہاں پہ یا پھر کوئی بیس یہاں بنانا تو بیس تو یہاں بنانا پڑے گا گائیس کیونکہ یہاں پہ سمان زیادہ آئے تو ایک بیس تو یہاں پہ بھی لگنے والا ہے مجھے تو اپنے باہر آگئے ہیں یہ دیکھ ایک شیپ آگیا ہے اور میں نے کہا تھا نا شیپ کے سیڑ میں تو یہ اب مجھے جنگہ تو دیکھ گئی ہے کہ کدھر مجھے جانا آئے اب میں سیدھا جاتا ہوں اور ایک بیس بناتا ہوں یہاں پہ پہلے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گایس بیس پہ آ چکے ہیں میں سمان کو واپس سے رکھنے پڑے گا مجھے ایک بار تو میں سو چلتا ہوں دیکھو یہاں پہ بھی اس کے اندر تو یہاں سے ہمارا رستا ہے ادھر سے بھی ٹھیک ہے ایک رستا تو ادھر سے بھی ہے اور ایک رستہ یہاں سے بھی آکے ہمارے گھر کیلئے ہے یہاں پر اور یہاں پہ سپر آلائے اور یہ تین چیز ہے تو میں ستا رہا ہوں کہ ایک بیس تو یہاں پہ ہے ہمارا ایک بیس میں یہاں بنا دیتا ہوں یہاں پہ کہیں پہ ایک بیس چھوڑ دیتے ہیں یہاں بناتے ہیں جس سے کہ یہ آس پاس کی تین چیزیں کور ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہی کام کرتے ہم اس کو اوچھا اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ تھوڑا اوچھے سے دکھائی دے ہمیں سپسٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ابھی میں نے یہاں پہ ستھابط کر دیا ہے اور ایک آئرن چاہیے اور یار آئرن کہاں سے لاؤں اتنا سلیکون آئرن مل گیا مل گیا مل گیا جلدی سے گھس لے بیٹے نہیں تو آکسیجن وغیرہ جانے والی ہے تھوڑی سی بچی ہے فائنالی اندر گھس گئے یار تو سے پہلے یہاں پہ مجھے ایک مسین بنانی ہے جو آکسیجن وغیرہ بنا سکے تو پھر سے آئرن ڈھونڈتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے یہ ہی بنانا ہے اور بنانا ہے اپنے لیے آکسیجن ٹھیک ہے بھائی آکسیجن کی کمی ہے بہت زیادہ چلو یہ تو سارا چیز بن گئی ہے فرس کلاس ہو گیا کام اب اس بیس کو تھوڑا سا مجھے آگے کرنا ہے ادھر کی طرف ٹھیک ہے تھوڑا یہ لمبا ہو گیا اب صحیح ہو گیا ہے اب فیلحال سب کچھ ٹھیک ہے کنٹرول میں ایک چیز اور بنانی ہے یہاں پر کیونکہ اب اسی کے جریعے میں چلنے والا ہوں آگے مجھے ایک ڈسپلی چاہیے یہ والی اس سے ایک ڈسپلی کی کیوں جورت ہے مجھے میں ابھی بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک بار میپنگ ہو جائے گی نا تو مجھے کونسی جنگ ہے کہاں پر ہے دیکھو جیسے یہ میپنگ میں نے کر لی تو اب مجھے یہاں پر میرا بیس ہے دیکھیں یہ میرا بیس ہے یہاں پر اور جسٹ میرے بیس کے پاس میں ہی ریڈیم اور یہاں پر ہے ٹائٹینیم ٹھیک ہے اور یہاں سامنے ہی ہے سپر اللائی تو یہ تینوں چیزوں کو میں یہاں سے کور کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیسٹ میری بن چکی ہے گائز سارا سمان ٹراسفر کریں گے اور میں یہاں پر پہلے بناوں گا آکسیجن اپنے لیے آکسیجن لے لیے اب مجھے سمان نکال کے لانا ہے ٹھیک ہے اپن اب چلنے والے ہیں یورینیم والی کیو میں تو آگئے ہیں یورینیم کی کیو میں اب یہاں سے نکالتے ہیں یورینیم بھائی جتنا ملے گا سارے کھٹا کر لوں گا یہاں بھرمار ہے یورینیم کی پھر لیس لائٹ جلا لیتے ہیں اور دبا کے نکالتے ہیں یورینیم کو ٹھیک ہے تقریباً تقریباً میں نے یہاں سے یورینیم نکال لیا ہے گائز اور ادھر بھی کوئی کیو ہے بھائی یہاں پہ بھی کچھ تو ہے اوہ تیری اوہ بھائی یہ دیکھو یہاں پہ ایک اور چیز ہے پلسر کوائٹس بھی ہے یہاں پر دیکھو میں صحیح جنگے پہ آیا ہوں بھائی کتنی بڑھیا جنگہیں مل گئی ہے مجھے دیکھو پلسر کوائٹس بھی یہاں پر بہت سارے پڑے ہوئے ہیں اس کو بھی کھٹا کرتے ہیں اور سامنے مجھے ایک چیسٹ بھی ملی ہے جس سے اور اچھا سامان مل چکا ہے اس کو تو میں واپس ڈالتا ہوں چل بیٹا تو تو واپس چلا جا واو بھائی واو کیا لکی ہوں میں کتنی اچھی جنگہیں پہ آ چکا ہوں اور ساتھی آئرن بھی اٹھاؤں گا میں یہاں پہ آئرن بھی ہے اور کارس بھی ہے دونوں ہی چیزیں ہیں یہاں پر انیونٹری فول ہو گئی ہے پانی آکسیجن لے لو پانی پی لو تو جو جنگہ اور مل جائے گی بھائی تو سامان جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں بھائی اتنا لے کے جانے والا ہوں یہاں سے آئرن اور اٹھا لو کیونکہ چیسٹ ایک اور بنانی ہے وہاں پہ بھائی رستے کافی ہیں یہاں پہ اتنا ڈھے سارا سامان پڑا ہوا ہے جنگہ پہ الگ الگ جنگہ پہ الگ سامان ہے بھائی یورینیم اور یہ والے قارس ایک ہی جنگہ پہ ہے فائنلی بیس پہ آ چکے گائیز سامان کو کرتے ٹراسپر یہ دیکھو بھائی کتا بہترین سامان میں لے کے آ گیا ہوں کتنا بڑیا بڑیا سامان ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہو میرے پاس میں اور ایک چیسٹور میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ابھی ٹھیک ہے اس کے اندر بھی یہ سارا سامان جائے گا ایک بلوپرنٹ کھلا ہے گائیز نیو بلوپرنٹ ریسیو سکین اوپ ٹیو بھائی سکین کھلی ہے کوئی دیکھنا بنتا ہے کون سے کھلی ہے یہ والے کھلی ہے یس 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 ایک سکین اور کھلی چکی ہے ہمارے پاس گائیز اس کو مین بیس پہ لگانا ہے اگر میں مین بیس پہ جا رہا ہوں کیونکہ وہاں سے مجھے آلومونیوم وغیرہ لکھا لانا باقی چیزیں تو مجھے یہاں مجھے جائی بٹھ ایلومونیوم یہاں نہیں ہے تو ایلومونیوم کے لیے مجھے اس بیس پہ جانا پڑے گا تو گائیز میں پہلے اس بیس پہ جا رہا ہوں وہاں سے آلومونیوم نکال کے لاؤں گا ٹھیک ہے گائیز بیس پہ آ چکا ہوں بھائی پانی پینے کی درکار ہے اور کھانا کھانے کی درکار ہے کھانا دے تو بھائی ابھی کھانا پانی سب کچھ ہے اب مجھے وہ جو چیز بنی تھی اس کو نکالنا ہے یہ جو ہے نا اور پیٹ والی انفرمیشن اس کو نکالنا ہے یہاں سے تو اس کو بنانے کے لئے چاہیے ہمیں مایکرو چپ اور یہ اور یہ اب یہ اور پیٹ والی ڈسپلی بھی یہاں پہ رکھی جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ اب انفرمیشن آ چکی ہے ہمارا جی ٹو سیٹلائٹ انفرمیشن ہے یہ دکھو ساری سیٹلائٹ ہماری بھار گھوم رہی ہے چھے کیوں نو قریب سیٹلائٹ بھیجی ہے ہم نے اوپر انہوں کے نو ورک کر رہی ہیں اوپر گھوم رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں میں نے یہاں پہ آلومنیوم لے لیا ہے اور اب میں نکلتا ہوں اسی بیس کے لئے ٹھیک ہے گائز نکلتے ہیں اور شلتے ہیں فیسے کوشش کرنے والا ہوں کیا یہاں پہ مسین یہ مسین لگ گئی نا یار مسین سیٹ نہیں بیٹری مہا پہ مسین سیٹ ایک ور بیٹر جائے نا میرا سارا کام ہو جائے گا مسین لگ بھی رہی ہے تو وہ کام کیوں نہیں کر رہی ہے یہاں پر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ آئرن کیوں دکھا رہی ہے اس کو یہاں پہ آئرن نہیں دکھانا چاہیے یہاں پہ اس کو یورینیوم ہی دکھانا چاہیے تو اس کو فٹ کر کے دیکھنا ہے گائز کوشش کر کے دیکھتا ہوں کہیں پہ یہ لگ رہی ہے اور نہیں لگ رہی ہے اگر میں نے ساری جنگے پر چیک کرکے دیکھ لیا ہے یہ مزین استھاپیت ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر کیا کیا جائے اس کیا کے اندر نہیں لگ بار یہ مسین یہاں سے ایرینیم تو نکال لیا ہے اب باری ہے اس والی کیو کی بھی جو لال والی جو ملی تھی اس والی کو بھی نکال لیتے ہیں ایک بار ڈیا ای ڈریسن سے مر جاؤں گا میں تو اس والی کیا سے یہ ساری چیزیں بھی نکالتا ہوں یہ ایک بار یہاں پر بھی مسین کو لگا کے دیکھتے ہیں کیا یہ مسین یہاں پر یہاں پر بھی وہی چیزہ آ رہی ہے ایک بلیو پرنٹ اور کھلا ہے گائز اب اس چیسٹ کا یہ تو نہیں چاہیے مجھے یار یہ چاہیے ہی نہیں کوئی نہیں چلو ہم یہاں سے سمان نکالتے ہیں بھائی جو بھی جتنا ہی ملے گا پہلے یہ پلس قوارس جو ہے نا اس کو اکھٹا کرتے ہیں اور ایک اور کیو ملی ہے بھائی اسی کے پاس میں ہی ایک اور چیز ملی ہے بھائی دیکھ رہے یہاں پہ بھائی مگنٹ آر قوارس بھی مل گئے ہیں یار کیا کتا سمان ہے یہاں پہ یہ سارے جو ہے نا بھائی ہیرے موتی سے بھری ہوئی میرے کو لگ رہا ہے یہ دیکھو اتنے سارے ہیرے موتی ہیں یہاں پہ یہ اس کو نکالو اور یہ جو ہے نا اس والی کیو کے جسٹ پاس میں دکھاتا ہوں ابھی آپ کو دیکھو میں یہ دیکھو لال لال والی ادھر ہے یہ لال والی ہے یہ نیلے والی آگئی یہاں پہ بھائی واہ کیا بات ہے اور چیسٹ دکھائے مجھے یہاں پہ بھی چیسٹ دکھی ایک نہیں یہ تصمار میں نے نکال لیا ٹھیک ہے یہاں کا سمار بھی میں نے نکال لیا گائز اب میں تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں اس سائیڈ میں کیا ہے یہاں سے میں نے ایک کل ملا کے ساری چیزوں کو نکال لیا ہے جتنی بھی نکل سکتی تھی وہ ساری قوارس میں نے یہاں سے دیکھو نکال لیا ہے جس کے اندر تائٹینیم دکھا تھا تو سا کر رہا تھا تائٹینیم بھی یہاں پر تو وہ والی کیوں کی اس سائیڈ میں ہے اس کو چیک کر لوں کیا یہ کیو ہے نہیں یہاں اور بھی کوئی کیو تو ہے ایسا تو ہے نہیں ط Länder کیونکہ تائٹینیم یہاں پہ دکھا تھا ٹائٹینیم بھی یہاں اور یہ ایک اور کیاو آگئی ہے مجھے لگ رہا ہے ایسا کچھ ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے کچھ ملا ہے فائنل ایک چپ اور ملی ہے یہاں پہ اس کو بھی یہاں سے لیں گے سارا سامان چیسٹ کو میں ہی چھوڑ رہا ہوں آکسیزن جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں بھائی چھپی ہوئی کافی کیاو سے ہیں اور بھائی یہاں پہ دیکھو یہ ملا یہاں مجھے لگ رہا ٹائٹینیا میں نا دیکھو یہاں پہ ساہی چینگیں ٹائٹینیوم بھخرا پڑا ہوا ہے تو مجھے لگ رہا کیو تو نہیں ہوگی یہاں ٹائٹینیوم کی بٹ یہاں پہ ٹائٹینیوم خندہ ہوا ہے ایسا دیکھو کیسے پڑا ہوا ہے کیسے ایک اور ملی ہے کیو 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 کے لئے آیا ہوں میں انتوں میں کہ یہاں کوئی کیو ہو ٹھیک ہے ایک چیسٹ اور ملی ہے گائز اب یہاں پہ تھوڑا سا پانی پی لیے جاو ہے سامان یار اس میں بھی اچھا ہے کیا رکھوں یہ فل پودے رکھ دیتا ہوں رکھو مجھے چاہیے الائے ایک یہ راڈ چاہیے فلال تو یہ سامان اور بھی لے کے جانا پڑے گا سارا نکال کے یہاں سے لے کے تو جانا ہے رکھو یار سامان تو یہاں بہت اچھا پڑا ہوا ہے دیکھو ابھی بھی تو کوئی نہیں یہاں پہ اور بات میں لے کے جائیں گے ہم ایک بار ہم بیس پہ چلتے ہیں پہلے سامان رکھتا ہوں پویائے ہیں پھر کھانے کا بنا ہوں ایک بے спас جگار کرنا پڑے گا 29ouse یہ آپ یہ سے پہ لگا دیا اور اس سے میرے میں لگا دیا جائے گا اسے پر ایک proximity تو فن نکال کے لئے ایک اور بن لگلے گا سائر بن دینی بھES پک جانا چاہیئے ایک اور بن حرrä ہوں تک یہاں پہ ہر آنا پڑے گا، صحت بن جانے میں یہاں پہ láشان weather چیز کرنی پڑے گی اور اب مجھے ایک چیسٹور چاہیے یہاں پہ اور اب اس کے اندر جانے والا ہے پہلے تو یہ ڈالو یہ سارا سمال میں نکال کے لے جاؤں گا جب مجھے جرد ہوئی گی گائز ٹھیک ہے یہاں سے یوریڈیم لے کے چلتا ہوں ابھی میں اپنے گھر کی طرف اور یہ دونوں روڈ میں یہ پہ چھوڑتا ہوں اور الیمونیم بھی ہی چھوڑتے ہیں اب اس میں سے کچھ میں تین یہ اور تین قریب یہ لے چلتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے چپ کھولنی ہے اور واپسی میں میں سیڈ بھی لیا ہوں گا تو اب میں سیدھا آپ کو وہی پہ ملتا ہوں اس والے بیس پہ تو گائز ابھی ایک اور بلو پرنٹ کھولا ہے ڈی این اے کا تو اس کو بھی بنا گئے کہ دیکھیں گے اب آگئے ہیں ہم اپنے بیس پہ ایک بار سامان کو سیٹ کرتے ہیں جلدی سے پہلے اور ایک چپ بلو پرنٹ یہ بھی ملائے ہے مجھے تو اس کو بھی ہم کھولنے والے وارننگ ٹھیک ہے سمجھ گیا بھائی ایک منٹ چپ کھولنی ایک نیو بلو پرنٹ کھل چکا ہے میکرو چپ میپ میکرو چپ لو میپ ٹو بی ڈسپلی فور ایوری ویر اس کے لیے اپسی ڈی لگیں گے اپسی ڈی میں پہلے لیا رہا دیکھو گائز آگے نا کام اپسی ڈی ڈی دیکھو ہم نے یہ بہوش سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ ہمیں کچھ تو بنانا پڑے گا تو یہ چپ بھی ہماری بن کے تیار ہے اور جانے دو اب کیا ہم دیکھ سکتے ہیں میپ وغیرہ کچھ کھولے گا ییس ییس گائز ییس فائنالی اب ہم ہیں نا میپ کھول سکتے ہیں اپنی ڈسپلی پہ ییس ایک یہ کھلا ہے ڈی اے مینیپلیٹر اس کو بنانے کے لیے مجھے چاہیے اللائے یہ ساری چیزیں چاہیے تو اس کو نکالتا ہوں اس کو بناتے گائز رکو چلو بھائی ڈی اے مسین میں نے یہاں پہ بنا لی ہے اب یہ ریسرچ کر رہی ہے نو میچ کر رہا ہے ریسرچ کچھ نہیں میچ کر رہا تو اس کے اندر اب ڈی اے وغیرہ بھی آگئے ہیں اس والی مسین کے اندر کیا ڈالنا ہے یہ الگ الگ ٹری کے جو سیڈ سے مجھے کھل جائیں گے بٹم یہ میگانیٹ یہ منٹیجن بنانی ہے کچھ یہ اس کے لیے لگے گی بھائی یہ والی روڈ یار یہ روڈ کانسے لاؤں میں یہ ابھی کھولی نہیں ہے چلو بھائی سارا کام خراب ہو گیا اس کو دیکھتے ہیں بھائی بھائی کیونکہ یہ دیکھو دھیرے دھیرے چیزیں کھول رہا ہے تو میں ایک بار روکٹ بھی چیک کر لوں یہاں پہ ایک روکٹ اور کھلا ہے میپ انفرمیشن یہ دیکھو یہ دیکھو اس کے لیے یہ ساری چیزیں لگیں گی بھییا بیکٹیریا اور یہ والی سی چیز لگیں گی تب جا کے ہاں جرمینیشن سٹارٹ ہوئے گی پٹ میوٹ یہ ملٹیجین بنانی ہے تو اس کے لیے وہ پروڈیکٹ لگے گا یار یہ کب کھلنے والے ہیں ہمارے کو روڈ وغیرہ یہ کب بنا پائیں گے ہم کیونکہ ہمارے پاس میں اس کے اندر یہ جو ہے اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوا ہے ان دو روڈ کے علاوہ کچھ بھی بلوپرینٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے گائز گائز مجھے لگ رہا ہے نا کہ دیکھو اب مجھے یہاں جانا چاہیے کیونکہ ادھر کا کام میں نے کر لیا کافی کیونکہ مجھے نئی چیز پروڈیکٹ ڈھونڈ کے لانے کوئی چپ اور ڈھونڈ کے لانے ہے بلوپرینٹ کی تو سائر ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھو جہاں پہ مجھے افسی ڈیٹ ملاتا اس کے آس پاس کہیں یہاں پر یہ جو سپڑی ہے یہ اگر مجھے وہاں پہ مل گئی تو گائز فائنلی میں یہاں پر اس سے کچھ بلوپرینٹ نکال گئے لازم گائز یہاں پہ دیکھو بھائی اگدم سے کچھ تو بارس ہوئی ہے اور کچھ سپر کے کچھ گر رہا ہے اگر میں آپ کو دخوا ہوگا بچالے بچالے مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا گائیز اور یہاں پہ بھائی دیکھ رہے ہو بھائی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہمارا کوئی بلوپرنٹ کھل گیا اس کے اندر رین میں دیکھ لیتا ہوں یار مجھے لگ رہا ہے سکتے کوئی ہاں کھل گیا یہ سپر ایلائی روڑ کھل چکی ہے ہاں پہ جیسے یہ موسم بگڑا بھائی تب ہی کھل گئی اگرم سے بھائی سا پہلے تو کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ بھی اور کھانا لے جاؤ بھی ساتھ میں لے کے چلے گئے کھانا کچھ ٹھیک ہے کچھ میں نے یہاں پہ اکسیجن وغیرہ لے لی ہے گائیز اور اب میں جانے والا ہوں سیدھا اس والے بیس پہ جہاں مسروم والے جو بیس پہ جانے والا ہوں میں ٹھیک ہے گائیز میں یہاں پہ آ چکا ہوں اور اب ہم نکلتے ہیں اپسیڈین والی کیو کے اندر اور چلتے ہیں میں اب اس سپ کے طرف جانے والا ہوں تو فائنلی گائیز سپ مل چکی ہے بہت ڈھونڈنے کے بعد میں مجھے جا کے یہ سپ ملی ہے جبکہ یہ ہی پاس میں تھی اب اس کے اندر گھسنے کا رستہ ڈھونڈنا ہے تو گائیز اس والی کیس اندر تو میں گھس چکا ہوں یہاں آ گیا ہوں ارے نیچے نہیں جانا اوپر جانا اوپر چل اس کے اندر چلتے ہیں اب دو رستے گئے ہیں ایک ادھر ایک ادھر تو پہلے ہم ادھر والے پہ جائیں گے اور ڈیمولیشن کریں گے یہاں پر سمان کو اب بھائی یہاں کھنگالنا ہے ہمیں سمان ڈھونڈنا ہے اپنے مطلب کا سمان چیسٹ ملی ہے ٹھیک ہے سمان نکالتے ہیں یہاں پر ایک ہی چیسٹ ملی ہے بہت یہاں سے اوپر جانے کا رستہ بھی ہے تو اوپر چلتے ہیں یہ گیٹ بند ہے یہ بھی گیٹ بند ہے یہاں پر بھی کافی رستے گئے ہوئے ہیں اور یہ والی چیزیں میں سے ٹوٹیں گے نہیں کیونکہ ٹوٹ چاہیے اس کے لئے پہلے میں یہاں پہ آگے دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں کچھ ہے بھائی میرے لئے یار لمبی چوڑی جنگہ ہے گائز ایک چیز ملی ہے یہاں پر مجھے دیکھو ٹری کا سیڈ مل گیا ہے اور نیچے بھی کچھ ملا ہے سوپر فوڈز مل چکا ہے آکسیجن میری جا رہی ہے اور سلینڈر میرے پاس کتے بھائی ایک منٹ ایک منٹ سلینڈر دو ہیں میرے پاس جلدی سے مجھے کرنا پڑے گا کام اور مجھے یہاں پہ بیس بنانا پڑے گا مجھے میرے کو لگ رہا ہے کہ اس سے بیٹر نا پہلے میں ایک بار بیس بنانا لوں یار یہاں پہ بھول بھولیا جادہ آئے یہاں پہ پورا بھول بھولیا ہے بھائی رکو گائز اس کو پہلے مجھے نا ایک بیس بنا کے آنا پڑے گا میرا آکسیجن جا رہا ہے ایسے تو میں مر جاؤں گا یہاں پہ تو مجھے نیچے جانا ہے ٹھیک ہے نیچے گیا اور میں نکلتا ہوں باہر یہ گائز باہر آ گئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں پہلے ایک بیس بنانا جلدی کر کے ٹائٹینیوم نہیں ہے بھائی یہاں مل جانا یار سمار مل جانا نہیں تو ایسی تیسی ہو جائے گی اپنی تو گائز دیکھیں یہاں پہ میں نے بیس وغیرہ سب کچھ بنا لیا ہے پانی پینے کے لیے وغیرہ وغیرہ سب چیز میں نے یہاں پہ کر لیا گائز ایک دکت ہے یہاں پر دکت کیا ہے کہ یہاں پہ اگر فوڈ پروسیسر کے لیے میرے پاس سیڈ نہیں ہے تو سیڈ مجھے اس والے ہی گھر سے لے کے آنے پڑیں گے گائز جو اپنے دوسرے والے گھر سے تو میں یہ سو تراؤں کے پہلے ہیں وہاں سے سمان لے کے آتا ہوں پہلے ہاں پہ پہ پورا کھانے پینے کا بندباس کرتا ہوں تب جا کے اس سیپ کے اندر گزے جائے گا کیونکہ آپ نے دیکھی لیا بھائی یہ سیپ بہت لمبا چوڑا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ سمان ہے تو اس لیے میں یہاں سے اب نکلتا ہوں اپنے گھر کی طرف دیکھئے آج بھائی میں نے بہت سارا کام کیا آج میں نے بہت ساری نئی نئی جنگیں ڈھونڈی ہیں اور ہم نے ایک پلین بھی ڈھونڈا ہے اس کو ہم کال ایکسپلو کرنے والے ہیں وہاں پہ بھائی بہت زیادہ سمان ہیں وہاں سے سمان نکال کے لائیں گے اور بہت سارے بلیو پرنٹ وہاں پہ کھلنے والے ہیں تو کل دیکھتے ہیں کہ اس پلین کے اندر کیا ہے اس شپ کے اندر کیا کیا نکلے گا تو ٹھیک ہے گائز آج کا گیمپلے بھی آپ کو اچھا لگا ہو تو گیم کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا تو ملتا ہوں نیکسٹ اپی شوڑ میں اب کے لیے بائی رام رام جی